رام کی نگری عیودیہ میں پھر سامنے آیا ایک نیا چمتکار جب گد اور جٹائیوں کے ساتھ ساتھ بندروں نے بھی کیا بھگوان رام کا ستکار 22 جنوری کو عیودیہ کے علاوہ پورے دیش میں مچے گی خل بلی جب پی ایم موڈی اور یوگی جی کے ساتھ رام کا سواگت کرتے دکھیں گے بجرنگ بلی دوستو آخر عیودیہ میں کیوں پہنچ رہے ہیں سیکھڑو تعداد میں بھالو اور بندر آخر کہاں سے آ رہے ہیں اتنے بندر کیا یہ رام مندر کے درشن کے لیے آ رہے ہیں یا پھر کچھ اور ہی مسئلہ ہے دوستو سب جانتے ہیں کہ 22 جنوری کے دن بھارت ورش کے لیے آتے ہیں یہاں سے ایک دن ہونے والا ہے کیونکہ اس دن بھگوان رام پھر سے اپنی نگری عیودیہ میں واپس لوٹنے والے ہیں اور اسی خاص دن کے لیے بھارت کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی جی خود رام مندر کا ادھگاتن کرنے والے ہیں اور ان کے علاوہ سی ایم یوگی اور سچین تیندلکر جیسے بڑے بڑے سیلبرٹی اس کارکرم محصہ لینے کے لیے آنے والے ہیں اور ان کے علاوہ ویدیشوں میں بھی کئی بڑی ہستویا رام مندر آیوجن میں دیکھنے کو آنے والی ہیں دوستو رام کی جن بھومی آیودیہ ویسے تو بھگوان رام کے جنم سان سے پوری طرح سے جانے جاتی ہے لیکن اسی آیودیہ میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو آیودیہ کے مٹ مندر اور گلیوں میں بندر ضرور دیکھنے کو ملیں گے انہی بندروں کو آیودیہ واسی بجرنگ بلی کا روپ بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں پوچھتے بھی ہیں لیکن دوستو اسی بیچ فیلحال میں کچھ بندروں کا ایک ساتھ رام مندر میں آنا کسی آشتور یا سخم نہیں ہے جیہاں دوستو حالی میں کچھ بندروں کے گروپ کو آیودیہ رام مندر میں دیکھا گیا ہے اب آپ اسے چمتکار کہیے یا پھر کوئی سنیوگ لیکن کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ بھگوان رام کے لوٹنے کی خوشری میں بجرنگ بلی درشن کے لیے خود آیودیہ ہیں لیکن کیا ہے اس کی پوری سچائی جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی آیودیہ کے رام مندر سے جڑے کچھ اور دلچسپ قصوں کے بارے میں چرچہ کریں گے تو بندر یہ ویڈیو کے آنٹ تک اور کومنٹ میں جیہشوے راملک نامت بھولیے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فاکٹ منطرہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو ویسے تو کلیوگ میں ہنمان جی کو راجہ مانا جاتا اور بندر کو ہنمان جی کا سوروپ رام نگری میں پراشین کال سے یہ پرمپرہ چلی آئی ہے کہ یہاں کوئی بھی پرانی بھوخہ نہیں سونا چاہیے اس لیے چگہ جگہ بھندارے بھی چلا جاتے ہیں تو وہیں اس رام نگری میں بندروں کا بھی عادر ستکار کیا جاتا ہے بندروں کے لیے بھوجن کی بیوستہیاں نیکیوں جگہوں پر ہوتی ہیں بتا دیں کہ شویرام نگری میں بندروں کی تعداد کئی لاکھوں میں ہیں دوستو 22 جنوری 2024 کو آیودھیا نگری میں پران پرتشتہ ہونے والی ہے اور اس میں مکھی روپ سے پانچ لوگوں کی بھاگداری رہے گی خبر آ رہے ہے کہ اس میں پردان منتری مودی جی مکھی منتری امیت شاہ اور آنندی پھٹیل رہیں گی اور ساتھ میں دھارمک مانتاؤں کا پوشن کرنے والے ویدک گروں کو بھی شامل کیا جائے گا یودھیا اس وقت وشوک کا مانک بنا ہوا ہے اب اس وقت ویشوک اس طر پر لوگ آیودھیا کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس وقت گدھوں کا وشال سموہ یودھیا کے ملکی پور میں پہنچ چکا ہے جانکاری کے مطابق درجنوں برگدوں کا جنڈ دیکھنے کو یہاں مل رہا ہے بھگوان رام اب محل میں وراجمان ہوں گے اس کا سواغت ساماروں میں جٹائیو شاملی تھو کر اپنی سہب آگیتہ سنے شرط کریں گے دوستو بھگوان شویرام کی چاہنے والوں کی شرطہ اتنی زیادہ ہے کہ دیش ویدیش سے ابھی شرط دھالووں کا عمر نہ یہاں شروع ہو گیا ہے اب کچھ دنوں بعد یہاں رام للہ اپنے بھبے مندر میں وراجمان ہو جائیں گے اس افسر پر گواب بننے کے لیے ہر آدمی سے لے کر خاص آدمی تقای ادھیا پہنچنے کی پلاننگ میں جٹا ہوا ہے فلال لوگ یہاں ریل بس یا پھر کسی بھی آدھیم سے پہنچ رہے ہیں بھائی کچھ لوگ جلدی سے شروع ہونے والے مریادہ پورشتتم بھگوان رام ائرپورٹ کے جریے اس بھبے رام مندر کے پرتشتہ ساماروں میں پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ابھی سے بھگوان رام کے درشن کے لیے پیدل یاترہ پر نکل چکے ہیں دوستو اے ادھیا نگری میں وراجمان ہونے والے ہماری آستہ کے پرتیکشو رام کے درشن کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے کومنٹ میں بتائیں دوستو اے ادھیا میں رام مندر نرمان اور اس کا ادھگھاتن لگاتار سورکیوں میں ہے دھارمک انتراشریہ ایمپورٹنس کے سستان پر ویقاس کی نئے ہسٹری لکھنے کی تیاری ہے تمام مورڈن ویوستہوں کے ساتھ ساتھ یہاں شہر میں سوویدھاؤں اور ویوستہوں کا ویقاس کیا جارہا ہے بتا دی کہ ایودیا میں ائرپورٹ ریلویسٹیشن کے ساتھ ساتھ بس ٹرمینل اور آوہ گمن کو سگمبر آنے والی تمام سوویدھائیں وکست کی جارہی ہیں بتا دی کہ ایودیا آنے والی شردھالووں اور یاتریوں کو ائرپورٹ اور ریلویسٹیشن کے ساتھ ساتھ انتراشریہ بسڈہ یعنی کی آئی ایس بیٹی کی سوگاہت بھی ملی ہے اس کے کئی فیزز میں اسے وکست کیا جائے گا یا دوسرے راجیوں سے آنے والی یاتریوں کے لیے تمام جروری سبھدھائیں بھی ملنے والی ہیں آوہ گمن کو سوویدھا جنگ بنانے کے لیے یاتری ساہیتہ کے اندر رین بسیرہ اور پرتک شالے جیسی سوویدھائیں وکست کی گئی ہیں اترپردیس روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ادھیکاریوں کے حوالے سے آئی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگرہ جیسے مکہ پرکٹا کستل سے آیودیا آنے کے لیے وشیس بس سیوہ کی شروعات بھی کی گئی ہے آیودیا کو شردھالو کو انوخہ انباو دینے کے لیے کمب میں پرواز کرنے والے شردھالو کی تین سٹی بھی بنائی جائے گی آیودیا میں بندروں کی سنگیہ کافی عدی کے ایسے میں یا پندرہ ہزار لوگوں کی شمطہ والی تین سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹینٹ کپڑے کے بدلے تین سے بنایا جائیں گے یہ سارے سیلٹر ہوم پچاس اکڑ میں فیلی تین سٹی میں پہنٹالیس سو لوگوں کی شمطہ والے پندرہ سو کمروں کا بھی انتظام کیا گیا ہے آیودیا میں تین سٹی شروعہ رام جنبومی ترتشیتر ٹرسٹ بنوارا ہے کارسیوک پورم اور مڑی رام چھامنی میں ٹینٹ سٹی بنائی جانے والی ہے دونوں کو بلا کر لگ بک تین ہزار لوگ کے رہنے کا انتظام ہوگا بتا دے کہ شروعہ رام مندر کے ساماروں میں شامل ہونے کے لیے رام مندر ٹرسٹ نے سممانت اتیتیوں کی اس سوچی میں کئی پریوار بھی شامل ہے جو دنیا بھر کے پچاس ویدیشتی دیشوں کے ایک پرتنی دھی ہیں ساتھی گوٹم اڈھانی، رتن ٹاٹا اور انگووویل دیپکا چلیکیا یوگی آدیتنات، بابا رام دیو، موہن بھاگو جیسے کئی سیلویٹیز بھی شامل ہوں گے رام جنبومی ٹرسٹ نے اس مہت پون اوسر کے لیے تین ہزار وی وی آئی پیز اور چار ہزار سنتوں، سہیت لگ بک سات ہزار لوگوں کو آمندرت کیا ہے اُدھگاتن سامارو میں راج نیتاؤں، سبھی چار شنکر آچارے، مشہور ہستیوں، کرکیٹروں، پوزاری، اندھارمک نیتاؤں سہیت ویبن شیطرو کی کئی ہستیوں کو شامل کیا گیا ہے دوستو، فلحال میں آیودیا سے جانکاریاں سامنے نکل کر آ رہی ہیں دوستو، فلحال پہلے ان گدوں کو بڑے بڑے جنڈوں میں کھیتوں میں اور جنگلوں میں گھومتے ہوئے دیکھا جاتا تھا لیکن آج کے لئے ان کی جاتیاں نرنتر ویلپت ہوتی جارہی ہیں اب پھر سے ادھیاتمک نگری آئیودیا میں ان گدوں کو پھر سے دیکھ کر خوشی کے انبتی ہو رہی ہے لگتا ہے ادھیاتمک نگری آئیودیا میں دیوش شکتیاں بھی برابر اپنا کام کر رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ بھگوان شویرام کے پرم بھکت شریگرد راج جٹائیو رہے ہیں دوستو بھگوان شویرام کی نگری آئیودیا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ میں بتائیں اور اسی کے ساتھ آشا کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اس لئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی ہی غزب کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں